اور بنے اور جو چناؤں ہو اس میں دس سال سے چلنے والی یہ جنوری ادھر سرکار ہار جائے یہ ہمارا پرن ہے یہ ہماری قسم ہے اور اسی کے لیے یہ بنی ہے تو آپ کو میں بشواس دلاتا ہوں کہ انڈیا گڑھ بندر بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ویچارک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ہم لوگ نے پورا منتھن کر لیا ہے اور کانگریس پارٹی بہت ہی پرویکٹیو ہو کر کے نہ صرف بیہار کے لیے بلکہ دوسرے راجیوں میں کانگریس پارٹی کے اندر جو ہمارے سیٹ شیرنگ کو لے کر کے ہے جو سمجھ بننی چاہیے پریکٹیکل سمجھ جو بننی چاہیے کیونکہ لکش ندھاری تھے بھاچپا کو ارانے کا تو ہم لوگ نے وہ ایکسرائیز آلیڈی کر لیا نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیش پو نیشن میں آپ کے ساتھ اب جی سنگھ سال دوہجار چوبیس کا آج پہلا دین ہے ایسے میں سال دوہجار چوبیس کا جو انتجار ہے وہ راج نیتاؤں کو بے سبری سے تھا کیونکہ اس بار لوگ سوا چناب ہونی ہے اور اس بار انڈیا ویسے انڈیا ایلائنس جو منائی گئی تھی اس میں لڑائی ہونا ہے اور لگتار جو تمام بی جے پی کے نیتاں ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تیسری بار بھی پردھان منتری نریند موڈی ہی جی نیتیں گے اسی بات کرنے کے لیے ہم آ ساتھ ہیں یہ کانگریس کے بیدھایاک دل کے نیتا ہے ڈاکٹر سکیل احمد کان تک ایسے دیکھ رہے ہیں سال دوہجار چوبیس کا آج پہلا دین ہے آپ لوگ لوگ سوا کا بیسابریت ہی جارتا ہے نیوز فور نیشن کے مادیم سے آپ کو بھی اور بیہار کی جنتہ کو بے شمار مبارک باد میں دینا چاہتا ہوں کہ سب کشل نہ ہے سدبھاونا کے ساتھ دیش چلے دربھاونا نہ پھیلے پریم رہے شانتی رہے امن رہے ترقی ہو یہ کہنے کے بعد میں اپنی بات وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے آپ نے بات شروع کیے دوہزار چوبیس کا سال بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے وچار دھارہ کو ایک دھکا دینے والا سال ہوگا اور وہ وچار دھارہ جس پہ ہم لوگ وشفاظ کرتے ہیں بہائچارے پہ دیش کی ترقی پہ دیش کی آرثیق نیتی بہتر سے بہتر ہو ہر غریب کے گھر میں چولا جلے کام ملے ہماری آرثیق نیتی صحیح ہو تو ان سب کے لیے جو انڈیا گھڑ بندن بنائی گئی ہے اور ان کے تمام نیترت میں جو سرکار بنے اور جو چناؤ ہو اس میں دس سال سے چلنے والی یا جنور وردی سرکار ہار جائے یہ ہمارا پرن ہے یہ ہماری قسم ہے اور اسی کے لیے یہ بنی ہے تو آپ کو میں بشوات دلاتا ہوں کہ انڈیا گھڑ بندن بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ویچارک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور ہم سب لوگ اس کو صحیح دشا ملے کے جا رہے ہیں لیکن جس طرح سے بات کریں کہ آپ لوگوں نے انڈیا الائنس بنایا اور ابھی تک جو کئی باتیں ہیں وہ نہیں بیٹھ کے تو چار بیٹھ کے آپ لوگوں نے کر لی لیکن جو سیڈ سیڈنگ ہو سیڈ کی بات بات بارے کی بات ہو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ دسمبر کے لاشت تک ہو جائیں گے لیکن دسمبر بھی ختم ہو گیا سیڈ شیئرنگ کو باتیں نہیں ہو رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ انڈیا الائنس صحیح سے چل پا رہی ہے دیکھیں آج پہلی جنوری ہے ہم لوگوں نے 26 سے لے کے تیس تاریخ تک ڈیلی میں بیٹھ کر کے بیہار کے سندرف کے بات کریں ہم لوگ نے پورا منتھن کر لیا ہے اور کاؤگریس پارٹی بہت ہی پرویکٹیو ہو کر کے نہ صرف بیہار کے لیے بلکہ دوسرے راجیوں میں کاؤگریس پارٹی کے اندر جو ہمارے سیڈ شیئرنگ کو لے کر کے جو سمجھ بننی چاہیے پریکٹیکل سمجھ جو بننی چاہیے کیونکہ لکش ندھاری تھے بھاچپا کو ہرانے کا تو ہم لوگوں نے وہ ایکسرائز آلیڈی کر لیا ایک دو دن کی اور بات ہے اس ایکسرائز کو اپنے گڑھ بندن کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹ کر کے ہم لوگ سامنے لائیں گے جس طرح سے بات کریں بیہار کی بیہار میں چالیس لوگ سوات سیٹے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے جو آپ کاؤگریس کے بیہار کے پردیس ادرکچ ہیں وہ دس سیٹوں کے مان کریں لگتا ہے کہ مہا گھٹ بندن جو بیہار میں چل رہی ہے دس سیٹوں کاؤگریس ہر پارٹی جو ہمارے گھٹ بندن کے الائنس پارٹنرز ہیں وہ تو چاہیں گے ہی کہ ان کی سیٹیں بڑھیں ان کے جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں جو مضبوط دعویدار ہے جو مضبوط اس سیٹی ہے جوگریفیکلی ہم لوگ کی یا سوشلی پولیڈکلی تو دعویداری ہو سکتی ہے لیکن پریکٹکلیٹی تو یہ ہے کہ لکش کا ندھان تو اس بار پہلے تہہ ہو چکا لیکن کاؤگریس کیا کاؤگریس کو دی جائے گی جس طرح سے آپ لوگ دس سیٹ مانگ کر رہے لیکن جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جتنے سنکھیا بھاگیداری اتنی سنکھیا تو آپ لوگ کی تو بیدھان سوا میں دیکھا جائے تو سب سے کم ہے تیسرے نمبر میں مانگ کر رہے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو مانگ کر رہے آپ کو ملے گا جب ہم لوگ پریکٹکلی ایلائنس میں گئے ہیں تو چیزیں اسی طرح سے ہو کے آئیں گی اور ہم لوگ نے کہاں کہا ہے ہم تو بڑے بڑے ہی لیبرل طریقے سے یہ بات آئے گی اُبھر کر کے سامنے اور اس سب کے سامنے لکش کا نردھارن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کا لکش جنتہ دل یوں جنتہ دل کاؤگرس پارٹی وام دل سب کا ایک ہی لکش ہے جب لکش کی پرابطی آپ کے سامنے ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک اُدھر تین اِدھر چار اُدھر دو اِدھر یہ اُدھر اُدھر کی بات ہوتی لیے بات تو بات کی ہے لیکن جس طرح سے کہا جائے تو تو اگر مہا گٹ بندن کی دوارہ پانچ سیٹ دیا جاتا ہے کاؤگریس کو پانچ سیٹ پہ کاؤگریس مال لگے کیونکہ نیشنل پارٹی ہے کہا جاتا ہے یہ تو اسپیکولیشن کی بات ہے نا یہ اسپیکولیشن کے کوششن پہ ہم اسپیکولیٹیڈ آنسر کیسے دیں گے ہم نے کہا کہ ہم کو جو ایکسرسائز کرنا تھا ہم لوگوں نے اپنا ایکسرسائز کیا اُس ایکسرسائز کے مادیم سے الائنس پارٹنر کے ساتھ بیٹ کر کے پریکٹیکل ہو کر کے اور لکس جو ہے اس کو دیکھ کر کے چیزیں تے ہو جائیں گے اس میں فکر نہیں کیجئے لیکن ایک بات یہ پوچھنا چاہیں گے جس طرح سے آپ لوگوں کی بیٹھا کوئی دلی میں بیار کاؤگریس کے نتاؤں کے ساتھ تو کیا لگتا ہے آپ لوگوں نے کہا ہوں کہ ہماری یہاں پر پکڑ ہے یا جتنے سیٹ پر پکڑ ہے ہم اتنے سیٹ پر لڑنا چاہیں گے ہم تو بڑے ہی پریکٹیکل ہو کر کے اپنا اپنا ایکسرسائز کر چکے ہیں ایکسرسائز کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ سے شیئر نہیں کریں گے ہم نے کیا کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم چاروں پارٹنر سممان جن طریقے سے ایک دوسرے ساتھ بیٹھ کر کے چیزوں کو تیہ کر لیں گے اسے دکت نہیں ہوگی ایک سوال رہے گا جس طرح سے آپ لوگ اس وقت 24 میں انڈیا بیسے انڈیا ہونے والے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ انڈیا الائنس صحیح طریق سے چل پائیں گے کیونکہ جس طرح سے دیکھا جائے کہ نتیش کمار کی بات تو جو راجنی تک چل رہی ہے میڈیا میں خبریں چل رہی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن جس طرح سے کہا جائے کہ سبھی جگہ سٹریٹ شیئرنگ کی بات ہو تو کہیں ارویند کے جیوال بو رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈیلی میں پورے لوگ سوال لڑیں گے پنجاب میں لڑیں گے اور بات کریں تو ممتہ بینر جی بڑھ رہے تو لگ رہا کہ سٹریٹ شیئرنگ صحیح سے ہو پائے گا اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ایڈالوجیکل فوٹیج صحیح ہو تو سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کے کوئی ٹوٹ نہیں ہوگی یا کوئی سوچ میں بھگاڑ نہیں ہوگا جتنے لوگ بھی انڈیا گڑ بندن میں ہیں وہ تو اسی بنیاد پہ آئے ہیں سب الگ الگ پارٹی ہے سب کے اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں لیکن اس آئیڈیا کو لے کر کے کہ بھاجپا نے جس طرح کا سرکار چلایا ہے اس کے خلاف تو سب ایک ملیٹ فارم پہ ہیں تو اس کی دکت نہیں آئے گی آپ تھوڑا دم دھر لیجئے سمائے آ کر کے ٹھیک ہو جائے گا یہ توجہ کا سوال نہیں ہے سب کا توجہ ہے یہاں ایک دوسرے کے پرٹی ہے سب کا سمان ایک دوسرے کے پرٹی ہے سمان جنگ طریقے سے ہم لوگ ایک ساتھ مل کر کے ملے ہیں ملیں گے مل کر کے چناؤں لڑیں گے کیا کہیے گا جس طرح سے جو خبریں چل رہے ہیں انڈیا میں باپسی کر سکتے ہیں اور کئی بات کریں تو مہاں جو انڈیا ایلائنس میں جیتر نامان جی ہوں یا اپین کچھ باہاں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اگر انڈیا میں سابل ہوتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی میں پہلے جن کا نام آپ نے لیا ان کو کتنا سیٹ ملے گا ان کی سیٹھی کیا رہی ہے پہلے تو وہ تیہ کر لیں ہمارے گھر کے اندر تاکہ جھاکی کیوں کر رہے ہیں جبکہ یہاں میڈیا میں چلنے والی بحث ہو یا ادر وائز یہ چلائی جا رہی ہو یہ سب بحث کو میں خارج کرتا ہوں کیونکہ تت اور ساکش کے آدھار پر ہی بات ہونی چاہیے تو اس آدھار پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں کوئی دکت نہیں ہے سوائے اس کے کہ فضاؤں میں فضاء کو آلودگی سے بھرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بار بار یہ چرچہ کا بھی شہر ہے اور بنیادی سوالوں پہ آپ ہم سے سوال نہ پوچھیں مانجی اور اپین کس باہر نیتیش کمار کے پرانے ساتھی ہیں وہ سواغت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ للن سنگھ کو بھی آپ نے جسٹا سے کہا جائے تو انڈی ایک الگ ہونے کا ستردھار کہا جاتا تھا کہ للن سنگھ ہے اب وہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب آ سکتے ہیں ان کا سواغت کریں گے سیو سینہ اور بھارتی جندہ پارٹی بڑے پرانے گہرے ساتھی تھے کہاں چلے گئے انڈی اے کے اندر کون کون تے ساؤت کی پارٹیاں تھی کہاں چلے گئی تو تتوں کے آدھار پر ٹریکٹیکل کے آدھار پر اور آج کا جو سچ ہے اس کے آدھار پر چیزیں تیہ ہوتی ہیں پہلے کیا ہوا نہیں ہوا اور جن دو مانوبھاؤں کا آپ نے نام لیا ہے ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نا کب کہاں کس کے ساتھ آ جائیں گے اور کہاں چلے جائیں گے تو ان کو نون سیریس لی نون سیریس پلیئر ہے اسے تو کہہ سکتے ہیں نیتیش کمار کبھی نیتیش کمار نے بھی کئی بار پالا بدلا ہے مہا کٹ بندن سے انڈیا انڈیا سے پھر مہا کٹ بندن لیکن بھئی طاقت ہے نا عوامی طاقت ہے اور اس طاقت کے ساتھ گوڈ گورننس کی مثال دی ہے گوڈ گورننس بہتر گورننس پلس یہ کہ انڈیا ان سے کوئی طلعہ ہی کسی کے نہیں ہو سکتی چلیے کیا کچھ کر رہے تھے کانگریس کے بیدھائیگ دلکنیتا ڈاکٹر سکیل احمد خان آپ نے سنا اس تمام کو رکھ بنائے نیوز پلیئر سکر ساتھ مفکار